نحایت افسوس کے ساتھ کہ آج رات جو پرویزلہی صاحب کے گھر کے اوپر حکومت کے طرف سے ایک ظالمانہ اندازمی وائٹ یا ناندازمی بتتمیزی کے اندازمی جو چڑھائی کی گئی دروازوں پر تھوڑ بڑھ کی گئی ایک ثابت چیم منسٹر اور ایک پارٹی کے صدر کے خلاف میں سمجھ تو اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی کام میں لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکومت جو مذاکرات کا ڈراما کر رہی ہے وہ بلکہ ڈراما ہے اور اندر سے ان کے نیتیں کسی قسم کے مذاکرات اور کسی قسم کے گفت و شنید کے طرف نہیں لہٰذا میں عمران خان صاحب کی خدمت میں یہ گزارج کروں گا کہ وہ بھی یہ مذاکرات کے بات چھوڑیں اور صرف اور صرف صرف اور صرف عدالتی فیصلی کو پر یہ نظار کریں اور عدالت عظمہ کو یہ دفعات کروں گا کہ وہ فل کورٹ بنا کر اس تمام مسائل کا حل کریں لیکن جو بھی نائنٹی ڈیس سے اوپر لے جانے کا باعث بن چکی ہے آج الیکشن چودہ مئن کو بھی ہوں تو آئین تو ٹوڑ چکا ہے نائنٹی ڈیس سے اوپر تو کراس ہو چکا ہے اگر جو بھی نائنٹی ڈیس سے اوپر لے جانے کا باعث بنا ہے ان کو آئینی سزا دی جائے سزا موت دی جائے خواہ تین کو لٹکانا پڑے چار کو لٹکانا پڑے پانچ کو لٹکانا پڑے اگر پانچ چھ سات بندوں کو سزائے موت دے کر ملک کو مطعمل کیا جا سکتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے یہی ایک حل ہے کہ پانچ چھ بندوں کو اٹھا لٹکائیں اور قومی انتہابات کے لیے فل کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دے کہ موجودہ آلات میں الیکشن کس لیکن کسی ہونے ہیں کیا خالی پجاب کے ہونے ہیں یا تمام اسملیوں کے ہونے ہیں لیکن یہ مذاکرات باری جو بات ہے حکومتی جو ٹولا ہے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں عمران خان صاحب کو یہ درخواست ہوگی کہ جتنی بھی مضمت کی جائے چودی پرویز علیہ صاحب کے گھر کے اوپر چڑائی کی اتنی کم ہے لیکن یہ مذاکرات بند کریں اور عدالت عظمہ کے اوپر انحصار کریں